اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کیونکہ اس کو دبانے سے میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جناب کیسے ہیں سارے میرے بہن بھائی اور پیارے بزرگ میت کرتی ہوں سب خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا ویڈیو میں نے شروع کی ہے تو دیکھیں کتنا اچھا ویڈیو ہے باہر کا ہم جا رہے ہیں ابھی کے دوست ہیں ان کی طرف تو ان کے گھر میں get together ہے تو بس ادھر کے طرف ہی نکلے ہیں ابھی یہ ٹائم ہو گیا ہے آفٹر نون کا ہے کیونکہ شام کا کھانا تھا تو بس پھر ہم لوگ جیسے ابھی جوپ سے آیا ہیں تو ہم لوگ ریڈی تھے اور اب نکل گئے ہیں کافی گرمی ہے لیکن تھوڑا سا ویڈر یہ ہے کہ بادل بھی آئے ہیں تو موسم کافی تانگ نہیں کر رہا لیکن سٹیل گرمی ہے یہاں پہ ابھی راستہ تقریباً 40 to 45 منٹ کا ہے تو بس پھر آج باتوں میں آپ کے ساتھ یہ راستے کو بھی ہم لوگ کور کر لیتے ہیں تو جناب آج میں ایک بہت پیانے میری سبسکرائبر ہے نادیا احمد ان کا ایک کومنٹ مجھے کافی دن سے آیا ہوا تھا لیکن تھوڑا لمبا question اس نے کافی question کیے ہوئے تھے تو کافی ملک کے لکھ کے مجھے زیادہ دیر تک لکھا زیادہ نہیں جانا تھا تو میں نے کہا میں بات کر کے ہی ان کے comments کا ان کے questions کے answer دے دیتی ہوں تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ Canada is Canada a good country تو میں یہ کہنا چاہوں گی جی کینیڈا تو مجھے بہت پسند ہے صرف اس میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ یہ پاکستان سے بہت دور ہے travel کا بہت time لگتا ہے otherwise Canada is a good country اور انہوں نے دوسرا سوال پوچھا تھا کہ آپ کو کبھی کوئی problem ہوئی ہے یہاں پہ تو problem شکر اللہ مجھے تو کبھی بھی نہیں ہوئی اور بچوں کو بھی نہیں ہوئی صرف اس لیے نہیں ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے ہبھی یہاں پہ کافی سال سے ہیں انہوں نے جو مشکلیں جو problem سہنی تھی وہ سہ چکے تھے لیکن جب انہوں نے ہمیں family کو بلایا تھا تو اس وقت اللہ اللہ کوئی problem نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ کو تھا جو کے لئے شوشو میں آتے ہیں people alone ہوتے ہیں ان کو problem ساری face کرنی پڑتی ہیں پھر جب ماشاءاللہ سے وہ stand ہو جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد تو پھر اپنی family کو جب بلاتے ہیں like جس طرح میں اور میری family آئی ہے تو پھر مجھے کوئی problem الحمدللہ بھی تک نہیں ہوئی لیکن ایک بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو بھی یہاں پہ یہاں پہ بھی کسی بھی ملک میں نیا جاتا ہے وہ وہاں کے لئے بالکل اس کے لئے وہ جگہ نہیں ہوتی ہے تو problems تو بہت سے فیس کرنی پڑتی ہیں جن کو اللہ پاک کے کرم سے آہستہ آہستہ انسان کو اللہ پاک کی تحیمت دیتا ہے کہ وہ ساری مشکلوں کو فیس کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے اگر اللہ پاک کے ساتھ ہو تو سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ شروع میں starting میں بہت problem مطلب کہ اگر family کے ساتھ آئیں آپ پھر تو بہت زیادہ problem definitely فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ پوری family آئی ہوئی ہے اگر کوئی alone آیا like ایک آدمی آیا ہے مرد آیا ہے تو بچھاڑا کے لائی ساری problem کو فیس کرے گا اور اگر انشاءاللہ stand ہو جائے گا تو پھر اپنی family کو بھی بلالے تو یہ زیادہ better way ہے پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ حلال میٹ shop نیئر ہیں تو جناب حلال میٹ یہاں پہ ماشیلہ آرام سے مل جاتا ہے کسی بھی پاکستانی store پہ آپ چلے جائیں بہت پاکستانی store یہاں پہ ہیں کافی سال پہلے جب سے میں آئی ہوں 15 year بھی زیادہ easy ہے حلال فوڈ آرام سے مل جاتی ہے اور حلال میٹ تو بہت آرام سے مل جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ زیادہ community انگریش کی ہے یا ایشین کی تو جناب کینیڈا جو ہے یہاں پہ ہر type کا بندہ رہتا ہے ایشین بھی انگریش بھی چائنیز ایوری بہت کنٹریز کے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں آکے رہ رہے ہیں اور بہت اتفاق اور پیار سے ایڈوکیشن تو جناب ایڈوکیشن کینیڈا میں بہت اچھی ہے میں تو اس معاملے میں بہت ماشاءاللہ آپ نے آپ کو اپنے بچوں کو لکھی سمجھتوں یہاں جو بھی آپ پہ بچے پڑتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی سٹڈی کریں یہاں پہ وہ ہمارے ملکوں جیسا یہ نہیں ہے کہ کچھ دس دس پندرہ پندرہ کتابیں آپ نے بچوں کے بیگوں میں ڈال کے بیجنی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ بچوں نے جو کرنے اپنے مائنڈ سے سرچ کر کے انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزوں کو کٹھا کر کے تو ایک اپنی اسائیمنٹ پوری کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے برین کو ڈویلپ کرنے میں بچے کے جو برین کو ڈویلپ کرنے میں سٹڈی یہاں پہ بہت اچھی اس میٹر میں میں کہوں گی کہ بچوں کا جو برین ہے وہ ڈویلپ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر کام ٹیچر کی ہیلپ کے بغیر تھوڑی سی ہیلپ ٹیچرز کرتی ہیں بہت زیادہ نہیں کرتی ہیں بچوں نے سارا کچھ خودی کٹھا کر کے مٹیریل سٹڈی کا تو اپنی اسائیمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے اور آئی ہاپ کہ نادی احمد آپ کو اور جو بھی اسائی قیشن جس کے آنسر جاننا چاہتے تھے میرے سبسکرائبر انکوں کے آنسر مل گئے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی قیشن آپ کے مانڈ میں ہو تو پلیز آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں اب ہم پہنچے ہوئے ہیں گھر میں ایزا گیسٹ تو میں وہ کھانا دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کھانے میں کیا بنایا بہت ٹیسٹی کھانا بنایا ہوا تھا انہوں نے اور یہ سٹیک تھی اس کے علاوہ میٹھے میں سے یہاں بنی ہوئی تھی پلاو بناوا تھا کورما بناوا تھا اور یہ ویجٹیبل سوٹے کر رہی ہیں بہت دیسٹی کھانا تھا بہت ہم نے انجوائے کیا وہاں بہت گپ شب بھی ماری ہے لیکن یہ تک کھانا بلکل ریڈی تھا تو بس پھر اور یہ ٹائم ہے واپسی کا تو راستے میں آ رہے تھے ہم لوگ تو بلکل سینٹر میں پولیس کی دو گاڑیاں کھڑی تھی تو دور سے ہم نے نوٹس کر لیا تھا کہ پولیس کھڑیا ہے چیک کر رہی تھی ویسے رینڈم کسی کو بھی کھڑا کر کے تو چیک کر لیتے ہیں کہ اتنی رات کو درائیف کر رہے ہیں تو یہ ڈرائیور اوکی ہے ہوش میں بیٹھو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹھو نا لائک تھوڑی سی کیل میں ہو جاتی ہیں وہ بیٹھ لگائیں نا لگائیں ان کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی لیکن اب جیسی پولیس کی گاڑی آیشہ نے دور سے دیکھی ہیں تو آیشہ نے فورا سے لرٹ ہو گئی انہیں کہ تیرہ بجی آپ جلدی سے بیٹھ لگا لیں کیونکہ بیٹھ کو بہت زیادہ دیان رہتے ہیں بچوں بچوں نے بیٹھ 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 لگا یہ بیٹھ لگا ساڑھے جتنے پیسنجر بیٹھیں ان کو بیٹھ لگی ہونی چاہیے شکر ہم نے بیٹھ لگائی ہوئی تھی اور یہ کلیپ ہے نیکس ڈے کلیپ میں نے ایڈ کی ہے آج میں آپ ساتھ سکول کھول لنچ بوکس آئیڈیا شیئر کر رہی ہم چکن ٹکا سینوچ ہے رہی ہم پسند چکن ٹکا سینوچ ٹکا 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 گرام جس سمال پیس میں کٹ کر ٹکا مسال ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون آپ کوئی سے بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یوگرٹ ہمیں چاہیے 5 ٹیبل سپون لسن ادرک کی پیس 1 ٹیبل سپون آئل چاہیے 3 ٹیبل سپون وینگر 1 ٹیبل سپون اور سیلڈ آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں میں نے لیٹس لیا ہے اور کیوکمبر اور ٹوماتوز اس کے لائے ہمیں چاہیے ایگ چاہیے ہمیں میونیز چاہیے اور کیچپ اور بیڈ کی جتنے سلائس آپ نے بنانے وہ چاہیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزدارے چکن ٹکا سینچ بنانا تو سب سپہرے چکن میں ہم ڈالیں گے لسن ادرک کی پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے ہم وینگر ٹکا مسالہ ایڈ کریں گے یوگرٹ ہی اس کو ایڈ کریں گے مزدارے اس کو کو بے ملک شروع کریں گے آپ کے ملک شروع کریںéra سب چیزوں کو ڈالکے ہمیں مکس کر لینا ہے اور 15-20 منٹ کے لیے اس کو مینٹ کرنے کے لیے رب دیں گے یہ اچھی سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور 15-20 منٹ تک پڑھنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے جب تک ہم اچھکاً مینے ٹوڑا ہے اتنی دیر تک ہم اپنی بکشیز ریڈی کر لیتے ہیں بریڈ کے کنارے کٹ کر لیتے ہیں اور اومنٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے کنارے ہم کٹ لیں گے بریڈ کے بریڈ کے کنارے ہم کٹ لیں گے اپنا اوملٹ تیار کر لیں گے پلین سا ایک بنایں گے بس انڈا لیا ہے اور اس میں سوارا سا ناملک اور بلک پیپر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کا بس سمپل سا اوملٹ تیار کر لیں گے پین کو میں نے سٹوف پر رکھ دیے اس میں ہمارا پاس جو وان ٹیبل سون اومنے بچایا تھا وہ ڈالیں گے اومنے اچھے سے گرم ہو گیا اب ہم اس میں انڈا بیٹ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو تیار کر لیں گے اور اس کے سائیڈ کو چینج کر لیں گے اور دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے ایک دونوں طرف سے ہو گیا اب ہم اس کو اس پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جس پینے میں نے ایک بنایا ہے اسی میں ہم اپنے چکن کو اس کو مینیٹ کر کے رکھا تھا اسی میں ہم اس کو ڈالیں گے کوئی اویل ڈالیں کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اندر اویل ڈال لیا ہے کو ڈالیں گے اور ڈالیں گے پر خمس کریں گے تمام کریں گے تین بریڈ کے پیس ایک سانوچوں کا سانوچ کریں گے پر چکن کے پیس لگایں گے سب سے پیچھپ پر چکن کے پیس پر چکن کے پیس اس کو رینج کریں گے چکن آبنی مرضی سے اس پر رکھیں گے اب ہم اپنا ایک ٹوماٹر یہ ایک بڑے سائز کا ہے تو میں ایک ہی رکھوں گی اب کیا ہم نے کرنا ہے دوسرے بریڈ کے پیس کے اوپر ہمیں لگانی ہے میونیز اور اس کو ہم اپنے سینوچ پر رکھیں گے اور اس سلائس کے اوپر آپ نے میونیز پتلی پتلی دونوں طرف لگانی ہے اب میں نے لیچے سائیڈ پر لگا لیا تھی تو اوپر طرف بھی لگاؤں گی بہت باریک باریک لگا لیا پتلی سے تین سی لیئر لگائیں گے یہ اچھی سے لگ گیا اب ہم نے اس کے اوپر جو ایگ ہم نے بنایا تھا وہ رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے کیوکمبر جو آپ کی متسان کی ویشربلز وہاں وہ رکھ سکتے ہیں اوپر اس کے ہمیں سب سے رکھنا ہے لیٹس اور جو لاس والا ہمارا سلائس رہ گیا ہے اس کو بھی ہم ہلکی سی میونیز لگا کر اوپر تھوڑی سی میونیز لگا لیا ہے اور تھوڑی سی ہم لگا لیں گے کیچپ چاہے بورس پہ لگا لیں آپ چاہے بریڈ پہ لگا لیں اس نہ تاکہ سارا اچھے سے فلیور آئے یہ لگا کے تو یہ بریڈ کے پیس پہ ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر اور اس کو کڑیں گے تھوڑا سا پریس آپ سے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ اور ہمارے چکن تکا سینوچ تیار ہو گئے ہیں بچوں کی لنچ بیک بکس کے لئے بہت مزددار لنچ آئی ڈیا ہے یہ ایک کیونکہ میرے بچوں تو بہت لائے کرتے ہیں میں تو اکثر ان کے لئے بناتی ہوں کیونکہ یہ ایسے سینوچ ہیں کہ یہ تھنڈے گرم کا کوئی ایسا کونسپٹ نہیں ہے کیونکہ بچوں جب ہم لنچ دیتے ہیں تو گرم دیتے ہیں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سکول لنچ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ تھنڈا ہو گیا تو بچوں نہیں کھاتے یہ سینوچ ایسے ہیں کہ اس میں کوئی تھنڈے گرم کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح آپ نے اس کو دینا ہے یہ اسی طرح رہیں گے چکن آپ پہلے سے بنا کر رکھ سکتی ہیں اور صبح جسٹ آپ نے اس کو سیمبل کرنا ہے اور آپ اس کو لنچ بوکس میں ڈال کے دے سکتی ہیں اور یہ ٹائم ہے رات کا کافی دیر ہو گئی ہے ابھی میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا سونے کا کیونکہ کوشش تو یہ ہی کر رہی ہوں آج فیو ڈیر سے کہ جلدی سو جائے لیکن چھوٹیوں میں ایسی عادت پڑی ہے دیر سے سونے کی کہ ابھی تک روٹین بننی پاڑی اور روٹین اس لئے بچوں کی بھی بنانا چاہ رہی ہوں تاکہ صبح پھر یعنی کہ وہ جلدی اٹھنے کی ان کو عادت پڑے تو فرس ڈیر اور سیکنڈ تھرڈ ڈیر ان کو کافی مشکل ہونے والی ہے لیکن بچوں کو تو میں نے کال اٹھا دیا لیکن خود مجھے نین نہیں آرہی تو میں نے سوچا ہے اب ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا اب آپ لوگوں سے تھوڑے سے کومنٹ بھی آئے ہیں اور وہ پڑھ کے میں خوش بھی ہو رہی تھی تو اب میں کھلنے بیٹھ گئی ہوں ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کینڈی کرش تو یہ یہ ہے کہ جب میں اس میں اچھا لیول ڈن کر لیتی تو میرا دل کرتا ہے میں نیکسٹ بھی کھیلوں اور اس میں دیکھیں جس طرح میں نے ابھی فرسٹ نمبر پہ آئی ہوں تو میرا دل کر رہا کہ میں اس کو کھیلوں اور تھوڑے سے لیول جو تھے میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں کیونکہ مجھے تو کافی مزہ آرہا تھا اور میں نے ساتھ ساتھ اس کو اس کی ویڈیو بھی بنا لی کہ چلیں ہم آپ کو ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ ایسا کچھ گیمیں ایسی ہوتی کہ ٹائم آپ کا اچھا گزر جاتا کھیلتے ہوئے تو آپ جب ویڈ ہو رہے ہوتے ہو اور یہ تھوڑی مشکل بھی گیم نہیں ہے تو میں پہلے بھی کافی ایک دو سال پہلے بھی کھینے شروع کی تھی پھر میں نے بیچ میں کچھ ایسا ٹائم آیا کہ بھوڑوں نے لگ پڑی تھی تو میں نے چھوڑ دی یہ ہے کہ ایک دو دن سے پھر میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اور پھر دوبارہ سے کھینے شروع کر دیا اور بس یہ ہے کہ ابھی چھوٹیاں یہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے تو یہ چیزوں کو انجوائے کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی بچوں کے سکول کھل جانے ہیں پھر ہم نے بیزی ہو جانا ہے سب نے تو پھر یہ ہوگا کہ بچوں کے ساتھ ٹائم ان کی سکولنگ کا لنچ کا اور ان کی بریک فاسٹ کا سکول بیجنے کا ہومورگ کا سارا کام پھر ایکسٹرا برڈن پڑھ جائے گا ابھی تو بچوں نے جتنے انجوائے کرنا باہر گھومنا پھرنا تھا سب کچھ کر لیا ہے اور علم دلاللہ اچھا سمر گزر گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کا بھی اچھے سمر گزر گا بہت سے میرے سبسکرائبر ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کیا کیا انجوائے کر رہے ہیں کچھ نے تو میں ساتھ پکچرز بھی شیئر کی ہیں تو اگر آپ بھی کہیں گئے ہیں اور آپ بھی مجھ سے پکچرز شیئر کرنا چاہئے ہیں تو پلیس کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر اور میں میں کھیل لوں گی اب اپنی گیم اور آپ سب سے چاہوں گی اجازت اپنا بوت یار رکھے گا اور دعا میں مجھے بھی یار رکھے گا اور جو ریسپی آجا آپ سے میں نے شیئر کیا ہے لنچ بوکس آئیڈیا آپ نے وہ ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے ضرور فیڈبیک بتانا ہے کہ کیسی بنی ہے آپ کی اور آپ کے بچوں کو کیسی لگی ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کروائیے گا ان کو کیونکہ میں وہی چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں شاہد صرف وہ ہی میں نے شیئر کیا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور انشاءاللہ اللہ کل نے ولوگ ساتھ پھیڑ رہا ہوں گی اور میرے ولوگ کو پلیز شیئر بھی کیا کریں کیونکہ میں اتنی میند سے آپ سب کے لئے ویڈیو اور جو ولوگ بناتی ہوں تو آپ پلیز اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بھی پسند آئے اور دعاوں میں یار رکھے گا تینکس فر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ بائے